ہم نے جو پچھلے بیان میں ارز کیا تھا کہ اس ملک کو چھوڑ کر اور ان ممالک میں چلے جانا جو یورپین کنٹریز ہیں آسٹریلیا ہے یو ایس ہے وغیرہ وغیرہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کریں وہاں جا کر اسلام پہ محنت کریں کام کریں اپنی اولادوں میں ایسے افراد کا بندوبست کریں جو سائنس اور ٹیکنالوجی وہیں کے اداروں میں پڑھیں اور انہیں چاہیے کہ وہاں جا کر کوشش کریں کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں دین کا پورا علم حاصل کرنے کے بعد انہیں قرآن کی طرف دعوت دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف دعوت دیں یہ کام ہم مسلمانوں کے کرنے کا بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نہیں ہمیں پاکستان میں ہی رہنا ہے اس ملک کی خدمت کرنا ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ برین ڈرین ہو جائے گا ان سے گزارش ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی یہ رائے آپ اس پہ عمل کیجئے کوئی ایسی لڑائی جھکڑے کی بات نہیں یہاں رہیے محنت کیجئے آپ کی آئندہ نسلیں جو برین کبھی پیدا ہو جاتا ہے وہ اگر تباہ نہیں ہوتا برباد نہیں ہوتا معاشی مسائل اسے گھیر نہیں لیتے حق اور سچ کہنے پہ اسے سزا نہیں ملتی وہ سچائی پر مسنگ پرسنز میں شامل نہیں ہو جاتا تو بسم اللہ آپ رہیے کس نے روک ہے ایک یہ بھی رائے ایک وہ بھی رائے اور یہ جو برینڈرین مشرف کے زمانے میں ہوا تھا اس کو کب روک لیا تھا کسی نے ہزاروں لوگ باہر گئے اور لاکھوں اب تیار بیٹھیں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس ملک میں رہا جا سکتا ہے جہاں ٹیمارٹر ایک مہینے کے آغاز میں چار سو روپے کلو ہوں اور مہینے کے اختتام پر صرف بیس روپے کلو مل دیں رکھیں کیا اس ایکانومی میں کوئی آدمی سربائب کر جائے گا اور کیا ایسے رہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام سائنس ٹیکنالوجی اور اس میں بڑا بڑا نام اور میڈیکل اور تین سو سال سے کوئی کارنامہ ہے جس پہ ہم فخر کریں ہم کہیں کہ یہ کام کیا ہے مسلمانوں ہم کیوں نہیں سوچتے ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیوں اس فرسودہ نظام کی نظر کرنا چاہتے ہیں اسے ہماری اس وقت بھی سوچی سمجھی رہا یہ تھی اب بھی جن لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا ہے اور جا کر خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں اپنی وسط اپنے اصباب اور وسائل کے مطابق خدا کی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں غیر مسلم و مالک میں جا کے اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے خدا انہیں برکتیں دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کا اس پودے کو لگانے اور اس کو باقی رکھنے کی جد و جہد اپنا دیدار جنت دونوں جہان ان کے اچھے کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مال میں بھی برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے ایک رائے یہ ہے جو آپ سے عرض کیا اور ایک رائے وہ بھی ہے کہ مت چاہیں نہ چاہیے آپ بسم اللہ کی خدمت کیجئے بسم اللہ کس نے روکا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ